اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انزائیٹی کے لیے آپ کون سے ویٹامن اور منرل استعمال کر سکتے ہیں میں میڈیکیشن کے بات نہیں کر رہا ہوں میں سپلیمنٹل ٹریٹمنٹ کے بات کر رہا ہوں تو بیسی کریں سب سے پہلے آپ انزائیٹی کو سمجھے کہ انزائیٹی کا مطلب کیا ہے سو بیسی کریں انزائیٹی یہ ایموشنل پیلنگز ہے جس میں ایک انسان گپراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے بیچین ہوتی ہے ان کو اور اپنے آپ کو آن ایزینس محسوس کرتا ہے یا ڈسکمپارٹ محسوس کرتا ہے اس طرح کی پیلنگ کے لیے یوزولی جو سپلیمنٹل تیراپی جو میں ریکمینڈ کروں گا آپ لوگوں کو وہ ہے وائٹامن بی ٹویل آپ کو پتہ ہے وائٹامن بی ٹویل آپ کی نارمل برین پنکشننگ کے لیے انتہائی ضروری ہے لہذا جب آپ اس کے انٹیک کرتے ہیں تو آپ کے برین میں کچھ نیچرل نیورو ٹرانس میٹر کی جو کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جس کے وجہ سے آپ ریلیکس پیل کرتے ہیں وائٹامن بی ٹویل کے علاوہ آپ انزائیٹی کے لیے وائٹامن ڈی سپلیمنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں صرف وائٹامن ڈی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بون کے لیے افیکٹب ہے لیکن صرف بون کے لیے نہیں بلکہ یہ برین کے لیے بھی اس کے لیے آپ وائٹامن ڈی کا انٹیک بھی کر سکتے ہیں لیکن ایسے سمٹمز اینزائیٹی مینرل کی اگر میں ایک زمپل لے لوں تو مینرل میں مگنیزیم کا کہا جاتا ہے کہ یہ انزائیٹی کے لیے یہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے پھر مگنیزیم کے خاص پارمولیشن ہے جس کو ہم مگنیزیم گلائسینیٹ کہتے ہیں وہ انزائیٹی سمٹمز کو بڑے حد تک کام کر سکتا ہے تو یہ تھی کچھ سپلیمنٹل ٹریٹمنٹ جو ہم انزائیٹی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں